اس وقت فائننشل مارکٹ میں حالات کیا چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں اور ایسے میں آپ کو کیوں ساوڑھانی رکھنی ہے اور ان بی ایسی سیکٹر میں جو کچھ بھی پریشانی ہے اور یہ اسے کیسے سمجھنا ہے تو جب سمجھنا ہو تو آپ کے لیے چاہیے اس سیکٹر کا ایک دمدار ایکسپرٹ ایک ایسا دگج کورپورٹ جنہیں گہری پکڑ اور سمجھے کہ اس وقت سیکٹر میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ پیرامال گروپ کے چیئرمن اجے پیرامال سب کارکر میں شامل ہو رہے ہیں سر سواگت ہے آپ کا عظیب ایسی دنس پر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہی سمجھنا چاہتا ہوں ان بی ایسی سیکٹر میں اس وقت سب سے بڑی مشکل کیا ہے کیا واقعی میں انہیں پیسے نہیں مل رہے ہیں لیکویڈیٹی کی سمجھتیا ہے یا پھر یہ جو بیاز زنیں بڑھ رہی ہیں اس سے بیزنس موڈل خراب ہو رہا ہے کچھ دن پہلے ہی تیس اگست کو ہماری ایک انویسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی جس سمجھ میں میں نے ایک پریزنٹیشن کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی رسک جو آج ان بی ایف سی سیکٹر میں ہیں کہ کبھی کوئی ایک بڑی ان بی ایف سی کوئی قارن سے فیل ہو جائے تب پورا سیکٹر نیچے آ سکتا ہے تو اب یہی ہوا ہے کیونکہ جو ایشیوز آئی ہیں آئیل ایف ایس کے معاملے میں اس کے قارن کیا ہوا ہے کہ سبھی لوگ سبھی ان بی ایف سیز کا نیچے کر دیئے ہیں اور آئیل ایف ایس کے قارن یہ بھی ہو گیا ہے کہ بینکس ہے اور میوچول فنڈز اور جو اور پروائیڈرز آف جو فنڈز تھے ان بی ایف سی سے اب ٹائٹن کرنا لگ گئے ہیں یہ ستیتھی تھی کچھ دو تین دن پہلے لیکن کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا ریلیکسیشن آیا ہے اور بینکس اور میوچول فنڈز جو اچھی ان بی ایف سیز ہیں جس میں اچھی گووننس ہے جس میں اچھے پرموٹر بینکس ہیں جس میں اچھی جو ایسیٹ کوالیٹی ہے اسے اب پیسے واپس مل رہے ہیں تو یہ ایک ٹیمپری جھٹکہ لگا تھا کیونکہ آئیل ایف ایس اتنی بڑی ان بی ایف سی ہے ایکسپوزر جو میوچول فنڈز اور بینکس کا تھا وہ کافی تھا اس لیے تھوڑا یہ ایمپیکٹ ہوا ہے کہیں کیا گووننس کو لے کر لیپسز ہیں مسمیچ ہے دوسرا کئی بار جس سے کہتے ہیں کہ یہ ریگولیٹر سے کہتے ہیں کہ بینکس کے معاملے میں تو ہمیں پتا ہے تو بگ ٹو فیل یہ تو گر گیا تو کیا ہوگا پورا سسٹم ہی جائے گا ایسا ان بی ایف سی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں کوئی بھی ان بی ایف سی کو اتنا بڑا بھی بن لے دیتے ہیں اچھا بڑا بن گیا تو اس کے بعد اس پر ریگولیشنز پورے نہیں ہیں تو کیا یہ سمسیہ پورے سسٹم کی ہے کہیں ریگولیشنز کی ہے ایکچلی آئیل ایف سی صرف ان بی ایف سی نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو ان کی بک کچھ لیمیٹڈ ہے اٹھارہ بیس ہزار کروڑ کی ہوگی ان کی پوری لائیبلیٹیز بولتے ہیں نائنٹی تھاؤزن کے ایک لاکھ کروڑ کی ہے اس میں آئیل ایف سی نے کافی انویسمنٹ کیے ہیں پاور سیکٹر میں روڈ سیکٹر میں اور دوسرے انفرسٹرکچر پروجیکس میں تو صرف اسے ان بی ایف سی کہنا بھی ٹھیک نہیں رہے گا ان فیک جیادہ فنڈز ان کے انفرسٹرکچر کی اور میں ہیں سمجھ سے تو بھئی ہے نا جب انفرا کے نظریت سے ریگولیٹ کرنا ہو تو ان بی ایف سی بن جائے ان بی ایف سی کے نظریت سے ریگولیٹ ہونا ہو تو انفرا بن جائے اور کون ریگولیٹر ہے کس کو کرنا ہے یہ پتا نہیں تو پھر کون دیکھے گا اتنی بڑی کمپنی اگر گرنے کے کگار پر ہے ڈیفولٹ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورا سسٹم ہلا ہوا ہے تو اس سے بار کیسے نکلا جائے دیکھیں آئی ایل ایف ایس کی جو مین ہولڈنگ کپنی ہے وہ ایک اور انویسمنٹ کمپنی کی اور سے اس کو کیٹیگری میں رکھا گیا تھا تو اس کے انویسمنٹس کیسے ہوتے ہیں وہ ایکچلی بارڈ کو دیکھنا چاہیے جو انڈیویجوال لینڈرز ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کوالٹی آف انویسمنٹس یہ کر رہے ہیں پروجیکٹس جو پاور کے پروجیکٹ ہیں اس میں کیا کیا پیٹل ایکسپینڈیچ ہے کیا وائیبلیٹی ہے یا روڈز میں کیا وائیبلیٹی ہے یہ تو انڈیویجوال لینڈرز کو ہی دیکھنا پڑے گا سر ایک چیز ہے جو مجھے جتنا پتا ہے اور شاید اگر غلط ہوں تو آپ صحیح کر دیجئے 2015 میں آپ نے کوشش کی تھی آئیل ایف ایس کو خریدنے کی یا ان کی ایسیٹس خریدنے کی کامیاب نہیں ہوئے اب آپ شاید خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ اس وقت نہیں خریدا تو اچھا ہی کیا ہے یا پھر شاید خرید لیا ہوتا تو آج آئیل ایف ایس کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں اب کہیں کہیں بیل آؤٹ تو ہونا ہے یا تو وہ ایسیٹس بیچیں گے یا کمپنی بکے گی اور سرکار یا ریگولیٹرز بھی اپنی طرف سے مل کے کوشش کریں گے آپ کا انٹریسٹ ہے سر آئیل ایف ایس میں تھوڑے دن پہلے ہی جب میں کہا رہا تھا کہ ہماری یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جب میں انویسٹر سے بات کر رہا تھا تیس اگرس کو تو اس سمیہ میں نے کہا تھا کہ کوئی ان بی ایف سی خریدنا میں اگینسٹ ہوں کیونکہ ان بی ایف سی کی بک اسیس کرنا یہ بہت ڈیفکلٹ معاملہ ہے آپ یہ آئیل ایف ایس میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے دوسرے جو انویسمنٹس ہیں انفرسٹرکچر سیکٹر میں وہ کافی بڑے انویسمنٹس ہیں آج تو بہت دکت میں ہے ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے سر آپ نے ہلکے سے بات کری لیکن اس کا مرم اس کا مطلب بہت بڑا ہے کسی بھی ان بی ایف سی کی بکس کی جانچ کرنا پرک کرنا بہت مشکل کام ہے ایسا کیوں سر ان بی ایف سی بھی تو پوری ایک طرح سے لسٹیٹ کمکہ ہیں ان کی بیلنشیٹ چھپتی ہے سب کے سامنے ڈوکیمنٹ ہے پھر ان بی ایف سی کی ایسیٹ کالٹی ان کی بکس کتنی صحیح ہے کتنی غلط اس کا اندارے لگانا اتنا مشکل کام کیوں ہے مجھے لگتا ہے ان بی ایف سی کی بک دیکھنے کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان بی ایف سی کے پیچھے کون ہیں اس میں کیا پروموٹرز کون ہیں اگر زیادہ پروموٹر کے سٹیک ہو تو اس میں کچھ فرق پڑتا ہے جیسے آپ دیکھیں ہمارے کیس میں ہمارے پروموٹر شیئر ہولڈنگ کچھ ففٹی پرسنٹ ہے وہ سبھی پروموٹرز سے کوئی بھی ان بی ایف سی میں ہمارے زیادہ ہیں تو ہمارا سٹیک بہت زیادہ ہے اب آپ کئی کمپنیز میں دیکھیں گے کہ مینجمنٹ یا پروموٹرز کا سٹیک بہت کم ہوتے جا رہا ہے اور جیسے ویلیویشن بڑھتی جا رہی تھی تو وہ اور ڈائلیوٹ کرتے جا رہے تھے اس کے قارن کیا ہو گیا ہے کہ اتنا ان کا جیسے بولتے ہیں کہ سکن ان دے گیم نہیں تھا اور اس کے قارن بھی مجھے لگتا ہے کہ کھالی ایسیٹ بڑھانے میں تاکہ ویلیویشن بڑھے ایسے بھی لوگ کام کر رہے تھے تو بک دیکھنا چاہیے اور اس کے پیچھے جو گورننس ہے جو پروموٹر ہے وہ بہت ضروری ہے سمجھ سے ہیں دو جگہیں ہیں سر ان بی ایف سی میں ایک تو انفرسکچر سے جوڑی ہوئی ان بی ایف سیز چاہے وہ پھر آئیل ایف ایف ایس ہو یا سرین انفرسکچر سے کمپنیاں جن کے شہر کافی گر چکے ہیں شہر گرنا اپنی جگہ ہے ایک الگ بات ہے دوسری ایک اور سپیس ہے ہاؤزنگ فائننس کمپنیوں کی جہاں پر ابھی تل سامنے دیکھنے پہ تو سمجھ سے کم نظر آتی ہے کہ سیکٹر کو لے کر یا کاروبار کو لے کر دکتیں کم ہیں لیکن سٹوک مارکٹ پہلے سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید سمجھ سے آئے ہیں ان کے شہر شاید اسی وجہ سے پٹ رہے ہیں کیا موقع ملے تو آپ ان کمپنیوں کو خریدیں گے یا ان کے کسی کاروبار ایسیٹس کو خریدیں گے اور کچھ نہیں تو اگر پچار ساٹھ ستر اسی پرسنٹ شہر گر جائیں تو کیا وہ آکرشک ہو جاتے ہیں آپ کے لئے نویش کے لیاتے آئی بول ہاؤزنگ یا پھر ڈی ایچ ایف ایل جیسی کمپنیوں میں نہیں ہماری تو پولیسی بہت کلیر ہے کہ ہم ادھر ایکویڈیشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری بک ہے اسی کو ہم لوگ گرو کر سکتے ہیں اسے کوئی ایکویڈیشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں کہتا جا رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کیش رکھا جائے تاکہ لیکوڈیٹی ہو تو جیسے آج بھی جو شاک ہوا ہے ویسا ویچسٹین کر سکیں اور اسی لئے ہمارا بزنس جو پہلے سے چل رہا ہے ویسے ہی آج بھی چل رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہم لیکوڈیٹی رکھتے ہیں پورا سٹریچ کرنے کے سوائے لیکوڈیٹی رکھنے میں ہی آج فائدہ ہے ویسے آپ کہہ رہے ہیں میں مان لوں لیکن تھوڑا سمجھ لیے ماننا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ابھی پچھلے دو تین سال کا اتیاز دیکھیں تو پیرامل انٹرپرائزز کا ہم short form یہی کہتے تھے کہ private equity کوئی بھی اچھا بزنس ہو کوئی بھی بہترین بزنس ہو آپ پیرامل صاحب کے پاس لے جائیے انہیں سمجھ میں آئے گا وہ پیسہ لگائیں گے اور آپ نے کئی کمیوں میں لگایا بھی ہے شیرام گروپ وغیرہ میں اور اس کے بعد آپ نے کئی سارے بزنس ملیانکن بھی کیوں گے کہ IDFC خریدا جائے یا پھر پہلے ILFS خریدا جائے لیکن یہ اچانک سب بدلاؤ کیوں ہو رہے ہیں سر کہ آپ کچھ بھی نہیں خریدنا چاہتے نہیں انیل جی اگر آپ ہماری ریکارڈ دیکھیں گے تو financial sector میں صرف ایک investment کیا تھا وہ شیرام گروپ میں کیونکہ اس میں ہمیں کافی strength لگی شیرام گروپ جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ consumer lending میں small اور medium sector lending میں بہت اچھا نام کمائی ہے اسی لئے ہم لوگ نے صرف اس میں invest کیا ہے اور کوئی بھی financial company میں اتنے سالوں میں نہیں کیا ہے اور ہماری خود کی book بھی اچھی بڑھ رہی ہے growth اچھا ہے ہماری quality of assets آپ دیکھیں گے وہ اچھا ہے آج gross NPA ہماری book میں خالی 0.4% ہے ہم نے provide 1.8% کیا ہے لیکن 0.4% ہے ابھی ایسے بہت کم book ملیں گی جو یہ quality کی ہے اسی لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں لگی ہے کہ acquisition کرنے کی دو چیزیں ہیں آخر میں جانے سے پہلے پہلا تو یہ آپ کی company کا focus اب آگے کہاں رہے گا جب کہ آپ کہنے کہ ہم organic طریقے سے اپنی کاروبار کو بڑھائیں گے بجائے دوسری company دوسری asset کرنے کے تو کن کن حصوں میں آپ اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں دوسرا کتنا پیسہ اس وقت آپ کے پاس ہے جس سے آپ کاروبار بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے پہلے پیسے کی بات کر لوں اکٹوبر لاسٹ یر میں ہم نے equity raise کی تھی اس میں 7000 کروڑ کیا تھا یہ جو qip کی تھی اور rights issue کیا تھا جس میں promoters نے بھی پورا پیسہ لگایا تھا ایک تو وہ equity بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پورے financial services میں آج کچھ 20,000 کروڑ ہماری equity ہوگی اور book کی size ابھی بھی 50,000 کروڑ ہے تو کافی scope ہے اس میں بڑھانے کی book ہماری equity جو present ہے اس کے قارن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس آج cash جو پڑا ہے liquid cash وہ کچھ 30,000 کروڑ ہوگا اور کئی اور banks line ہیں اور ایسا پورا ملا کر کہ 5,000 کروڑ تو ابھی liquidity ہاتھ میں ہے تو یہ سب دیکھنے کے اگر آپ یہ سب دیکھیں گے تو کافی growth کی سمبھاونہ ہے جو areas میں آگے بڑھیں گے ہماری ایک book diversified ہو رہی ہے ہم نے real estate sector میں شروع کیا تھا پھر دوسرے corporates میں کیا ہے ابھی small اور medium scale corporates کو بھی دے رہے ہیں اور individuals کو consumers کو housing finance دے رہے ہیں تو یہ سب areas میں آگے بڑھیں گے جو corporate loan book ہے وہ جیادہ بڑھے گی consumer lending ہے وہ بھی آگے چل کر کے بڑھے گی سرہ آخری سوال کسی میری سمجھ کے لیے بتائیں کہ مجھے کس طرح کے NBFC شیئروں میں رہنا چاہیے کس طرح کے شیئروں میں نہیں نیویش کرنا چاہیے آپ کے 50 سال کا جو انوبھو ہے اس کے حساب سے اور جس میں اچھی governance ہے ویسی ہی company میں نیویش کرنا چاہیے یا انویسٹر کو رہنا چاہیے یہ پرق کرنی پڑے گی کہ کون سی اچھی promoter کی جو history track record دیکھیں آپ جس کا آپ دیکھیں کہ governance اچھا ہو ویسے ہی رہیں پرفیکٹ سر آپ کے انوبھو کا پیرامل صاحب صاف طور پر کہتے کہ company میں promoters کی holding دیکھیں یہ دیکھیں کہ promoters کی holding کم نہیں ہو رہی یہ دیکھیں کہ کمپنی کے کام کاج پر کبھی ریگولیٹر نے کوئی سوال یا نشان نہیں لگا ہیں یہ آپ کے لئے منتر ہے آج کا اور اس NBFC کے مشکل بھرے ماحول میں سر آپ نے وقت نکال اپنا بہت شکریہ سر آپ کا عجی پیرامل صاحب